السلام علیکم ہم تو اللہ و برکاتہو کیسے ہیں پیارے بچوں تو آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر ساتھ خالقین ناسو بی خلقین حسانین میٹ پیپل ویڈ گوڈ موریلیٹی یعنی لوگوں کے ساتھ ملو اچھے اخلاق کے ساتھ ایک بار پھر پڑھیں گے خالقین ناسو بی خلقین حسانین میٹ پیپل ویڈ گوڈ موریلیٹی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ تو آج میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تقریباً ساتھ کہانییں سناؤں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی بہت پیار کرتے تھے اور بڑوں کے ساتھ بھی اور بڑوں کے ساتھ بہت اخلاق سے پیش آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ مزاق بھی کرتے تھے لیکن ایسا مزاق جو لوگوں کو خوش کر دیتا تھا اور ایسا مزاق نہیں ہوتا تھا جس میں جھوٹ بولا جائے یا پھر کسی کی دل ازاری کی جائے کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے بلکہ ماحول کو خوشگوار بنا دیتے تھے سب سے پہلی کہانی ہے اونٹنی کا بچہ ایک مرتبہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بددو آیا دھیاتی اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ مجھے کچھ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا نہ تو میں اس پر سواری کر سکتا ہوں اور نہ ہی وہ میرے کسی کام آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ہر اونٹ تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے یعنی میں تمہیں ایک اونٹنوں گا اس پر وہ دہاتی بددو سمجھ گیا اور ماحول خوشکوار ہو گیا وہ بھی مسکرائے دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام آتا تھا غلام ایک آدمی ماہ اپنا تجارت کا سمان بیچنے آتا تھا ایک مطفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیچے سے پکڑا اور آوات لہانی شروع کر دی کہ کون خریدے گا غلام کون خریدے گا اور سارے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مزاق کر رہے ہیں وہ اس نے بھی اپنے آپ کو شروعانے کی کوشش نہیں کی اس کو بہت مزاہ آ رہا تھا کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا ہوا تھا اور وہ بھی مسکرہ آ رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرہ آ رہا تھا اور تمام لوگ بھی مسکرانے لگے تو دیکھا کیسے پوری کی پورے ایک بازار کو خوشگوار ماحول میں بدل دیا اسی طرح ایک کہانی ہے کھجوریں بہت زیادہ اس کا مورل ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیٹھے ہوئے تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے اور باقی سب بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کھجوریں کھاتے رہے اور گھٹلیں ساری حضرت علی کے سامنے جمع کرتے رہے اور حضرت علی کچھ نہیں بولے خموش رہے کہ پتہ نہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کریں جب ساری کھجوریں کھانی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سب کی کھجوریں کم تھی اور سب سے زیادہ علی نے کھجوریں کھانی ہیں اور کیونکہ علی کے سامنے گھٹلیں بہت زیادہ ہوئے ہیں اس بات پہ سب ہی مسکرانے لگے اور سب کو پتا چل گیا تھا کہ آپ سے سلم مزا کرنے ہیں اور سب کا محول ایک دم پھوشکوار ہو گیا اور ایک کہانی ہے انگور کھٹے انگور کھٹے ایک دیہاتی نبی کرنے کے پاس ایک انگوروں کی ٹوکری لے کر آیا وہ انگور کھٹے تھے لیکن اسے دیہاتی کو نہیں پتا تھا اس نے نبی سلم کو دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کھجور کا انگور کھا لیے اور چلا گیا جو باقی ساتھی بیٹے تھے انہوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا آپ جو بھی کھاتے تھے وہ ہمیں بھی ساتھ کھلاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے انگور کھا لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے انگور کھٹے تھے وہ تو خوشی خوشی چلا گیا مجھے کھلا کر لیکن اگر آپ میں سے کوئی بھی ایک انگور کھاتا تو آپ اس کا مزاق اڑاتے اور اس کا دل ٹوٹ جاتا اس لیے میں نے سارے انگور خود ہی کھا لیے ایک منتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑھیا کو دیکھا وہ سامان لے کر جا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سامان لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلتے رہے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بڑھیا سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہو اس نے کہا میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک نبی آیا ہے وہ اللہ کی باتیں کرتا ہے وہ جادوگر ہے وہ اپنے جادوگر سے وہ سب کو اپنا بنا لیتا ہے تو میں اس در سے جا رہی ہوں کہ وہ مجھے اپنا نہ بنا لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رائے اس نے کہا میں اس کی وجہ سے گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ کہیں وہ مجھے مسلمان نہ بنا دے میرا دین نہ چھڑوا دے مجھ سے وہ بہت برا آدمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا یہاں تک کہ جب وہ گھر پہنچ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا یہ آدمی تو بہت اچھا تھا اس نے شکریہ دا کیا آپ نے میری مدد کی اور پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام محمد ہے جیسے اس عورت نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہی شخص ہے جس کے بارے میں بات کر رہی تھی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اس نے سوچا یہ آدمی اور مجھے کہے گا برا بھلا لیکن وہ حیران بھی ہوئی کہ اس نے راستے میں مجھے بتایا نہیں کہ میں وہی آدمی ہوں اور وہ بہت زیادہ خوش ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اور اس نے اسلام لے آئی اس نے کہا یہ آدمی تو بہت اچھا ہے ایک مطپہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے پاس ایک بڑیہ آئی آپ نے اس بڑیہ کو فرمایا کہ بڑیہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی بڑے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے وہ بہت پریشان ہوئی اور اس نے کہا کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں نے کیا غلطی کی ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارمائے قرآن پاک میں اشارت ہے کہ بڑے یعنی بڑے جو ہیں وہ جوان ہو کر جنت میں جائیں گے یعنی بڑے جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جو بڑے ہوں گے وہ جوان ہو جائیں گے اور جنت میں جائیں گے وہ بڑیہ جان گی اور وہ بہت مسکر آئی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بلکہ اپنی فیملی ممبر کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی بہت حسی مزاہ کرتے تھے اور ان کا دل لگائے رکھتے تھے ایک مرتبہ ایک کافلہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافلے میں اور حضرت عائشہ اس کافلے میں موجود تھی اور کافلہ کچھ آگے نکل گیا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ پیچھے رہ گئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ کو کہ دور لگائیں انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی آپ میرے ساتھ دور لگائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاؤں گا دور لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گیا اور حضرت عائشہ دبلی وہ آگے نکل گئی اور کچھ عرصے بعد ایسا ہی ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنے کافلے کے ساتھ جا رہے تھے کافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دور لگائیں حضرت عائشہ نے کہا جی دور لگاتے ہیں دور لگائیں حضرت عائشہ کا وزن تھوڑا زیادہ ہو گیا حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی حضرت عائشہ بھی اپنی جب ان کی ڈیس لگی تھی وہ بھی مسکر آ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ اس دور کا بدلہ ہو گیا جو ایک دفعہ پہلے آپ نے مجھے ہرائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ بہت زیادہ مسکر آئے اس بات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اپنی ہار کو ماننا نہیں چاہیے بلکہ مسکر آ دینا چاہیے دوسرے کی جیت میں بھی خوشی ہونی چاہیے کیونکہ ایک نہ ایک نے تو ہارنا ہے اور دوسرے نے جیتنا ہے تو کبھی ایک ہار گیا تو کبھی دوسرا تو پیارے بچوں دیکھا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسکرانا تو مسکرانے کے لیے مسکرانا اور دوسروں کے ساتھ مزا کرنا دوسروں کے ساتھ کھیلنا دوسروں کا خیال رکھنا اور ہمیشہ خوش رہنا یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے امید ہے آپ کو کہانییں بہت اچھی لگیں ہوں گی اگلی کہانی اور حدیث کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ بچوں نے اس حدیث کو لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے اور تمام کہانییں اپنی فیملی میمبرز کو سنانی ہے اور تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور خوش رہیے گا